السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد شراک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل بی او بی وائس یعنی بہر و بر کی آواز کے ڈیلی حدیث کا خوبصورت سلسلہ ناظرین اکرام تو دیر کس بات کی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی حدیث کے خوبصورت سلسلے کا یہ حدیث بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلحا صائر عمله وإن فسدت فسد صائر عمله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ ہے الصلاة روز محشد کی جانگوداز بود اول پرشش نماز بود کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن صلحت صلح صائر عمله کہ اگر ہمارا نماز اگر نماز اچھا رہا تو کیا ہوگا صلح صائر عمله تو باقی سارے عمال بھی اچھے اور پورے اتریں گے وإن فسدت فسد صائر عمله اور اگر ہمارا نماز ہی خراب ہو گیا کیا ہوگا فسد صائر عمله تو باقی کے سارے عمال خراب ہو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اپنے تمام حکام کے پاس ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام بھیجا اور اس پیغام میں لکھا کہ میرے نزدیک سب سے محتم بشان کام جو ہے وہ نماز ہے اگر آپ نماز کی احتمام کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں تو آپ دین کے باقی حصے باقی اجزاء کا بھی احتمام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے دین آپ نے نماز کا احتمام نہیں کیا تو گوئے آپ دین کے باقی اجزاء دین کے دوسرے حصوں کو برباد کر رہے ہیں حضرت عمر کا یہ اعلان اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دوروں ہمارے سامنے موجود ہے جس یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی نماز جو ہے بہت ہی محتم بشان اور بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے اللہ رب العصت سے دعا ہے کہ اللہ رب العصت جو ہے اس عظیم الشان اور محتن بشان کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو برائے مہربانی لائک کریں ہماری حوصلہ آپ سے ایک کرنے کیلئے کومنٹ کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ